کہ اگر سانس بے ترتیب ہو تو فوراں سٹیج پر آنا ہے تو سانس لینا ہے تو اس کے لیے بھاننا کونسا استعمال کرنا ہے سانس بھول گیا ہے تو بھاننا کونسا لینا ہے سانس نہیں بھولا تو بہت اچھی بات ہے اگر بھاننے کے بغیر سانس کو بیلنس کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں ایک بات دوسری بات آپ لفظ کو جو میننگ دیتے ہیں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں نا انہیں جو معنی دیتے ہیں اس کے مطابق الفاظ آپ کے اندر کیفیت پیدا کرتے ہیں اب سنیے غزرہ بشک آپ نے جتنا مرضی تجربہ ہے جب آپ نئی جگہ پر جاتے ہیں بولنے کے لیے کیا دل تیز تیز ڈھڑکتا ہے دل ڈھڑکتا ہے تیز تیز پسینہ موپر ہاتھوں پر آتا ہے حلق خوشک ہوتا ہے سانس کی رفتار بدلتی ہے کہ نئی جگہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتا ہے جی ایسے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اب ہم اس تمام فیلنگ کو جو لفظ اس کے لیے تراشتے ہیں ہم کہتے ہیں مجھے تھوڑی گبرہات فیل ہو رہی ہے کیونکہ گبرہات میں دل ڈھڑکتا ہے گبرہات میں یہ ہوتا ہے نا کہ پسینہ آ رہا ہے دل ڈھڑک رہا ہے سانسے غیر متوازن ہو گئی یہ گبرہات کے عالم میں ہوتا ہے نا اب آپ نے کہا کہ مجھے تھوڑی گبرہات ہو رہی ہے پانی پی لیتا ہوں پہلے آپ نے اپنے لیے لفظ یوز کیا ان خاص احساسات کے لیے گبرہات کا دماغ کو پیغام کیا دیا میں کیا کر رہا ہوں دماغ نے کہنا ہے یا سر اب یہی فیلنگ کو دیکھتے ہیں کورترہ سے جب آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں بہت زیادہ پور جوش ہوں کچھ بہت زیادہ بہت خاص خوشی حاصل ہوئی ہو کہ اچیومنٹ کچھ کر کے دکھایا ہو اس وقت دل تیز دھڑکتا ہے جب کچھ جوش ہو تو دل تیز دھڑکتا ہے کہ نہیں دل تیز دھڑکتا ہے اس وقت سانس جوش کے عالم میں آپ کا تیز چلتا ہے کہ نہیں چلتا تیز چلتا ہے اس وقت پسینہ آتا ہے کہ نہیں آتا جوش میں آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جسم کے اندر ایکزیکٹلی وہی تبدیلیاں آ رہی ہیں جب گبرہات کے وقت آ رہی ہیں مگر آپ نے اسے جوش کا ایکسائٹمنٹ کا ولولے کا مزے کا نام دیا تو ان فیلنگز نے چھاتی جھکنے نے دی چھاتی اٹھا دی دل تیز دھڑک رہا ہے سانس بھولا ہوا ہے پسینہ آیا ہوا ہے جوش کی وجہ سے ہے نہیں گبرہات کی وجہ سے ہے باڈی کینج ہو جاتی ہے آج کے بعد سٹیج پہ چڑھتے ہوئے جو فیلنگز چینج ہوتی ہیں اسے گبرہات کا نام نہیں دینا مزہ آنے والا یار کتنا مزہ آئے گا اتنے مزے مزے کے لوگوں سے بات کروں گا وہ جوش کے ساتھ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کر کے دیکھ لیجئے گا فوراں بدل جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب آپ لوگوں نے ایک تو یہ ایکسرسائز کرنی ہے اور ایک آپ نے ایکسرسائز میں جو میں نے الفاظ کہے ہیں اس طرح آپ نے الفاظ کے کیفیات کے الفاظ جھولنے اور بولنے ہیں